بسم اللہ الرحمن الرحیم سپوکن انگلک کورس میں آج جو ہم لیسن پڑھنے والے ہیں وہ ہے امپارٹن سائنز روز مرہ زندگی میں مختلف سٹریٹز کے اوپر جو ہم سائن دیکھتے ہیں ہے تو بہت بڑی اتداد لیکن ہم نے چاند ایک جو عام طور پر سمجھ لے گئے ہر شہری کے لئے دروری ہے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ انگریزی میں اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں تو سائنز کامز کاما آپ کو آنے چاہیے روم فار رینٹ اگر جس جگہ پر یہ لکھا ہوا ہوگا روم فار لیٹ یا روم ٹو لیٹ تو روم فار رینٹ یا روم ٹو لیٹ اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمرہ کرائے کے لئے کھالی ہے یہ کمرہ کرائے کے لئے خالی ہے وی ٹو گو آؤٹ ایکزٹ کسی بلڈنگ سے کسی پارک سے آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو اگر یہ نشان مل رہا ہے ایکزٹ کا تو آپ نے وہاں سے باہر چلے جانا ہے وی ٹو گو آؤٹ اور یہ باہر جانے کے گیٹ کے اوپر عام طور پر ایکزٹ لکھا ہوتا ہے ایکزٹ کتنے ایکزٹ ہیں بھائی کتنے راستے ہیں باہر جانے کے اور یہ ایکزٹ لفظ استعمال ہوتا ہے وی ٹو انٹر ہیر اور کسی بلڈنگ میں کسی جگہ پر آپ پلازا میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو انٹرنس یہ جگہ پر لکھا ہوا ہے وہ راستہ ہے یہاں سے آپ نے اس کے اندر داخل ہونا ہے اور داخل ہونے کے لئے یہ انٹرنس کا راستہ جو ہے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے نو انٹری ہیر یہ جو نشان بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ نو انٹری لکھا ہوا ابھی ہے کہ یہاں پر داخلہ منع ہے یہاں آپ اس طرف نہیں جا سکتے یا یہاں آرزی طور پر داخلہ بند ہے اور لہٰذا آپ کو ادھر آوائیڈ کرنا چاہیے جانے سے نو انٹری کا بورڈ اگر آپ پڑھتے ہیں اگر آپ گاڑی کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں تو ٹرین کو آپ روکنا چاہتے ہیں تو یہ چین سا بنا ہوا ہے اور ہر ایک اپارٹمنٹ میں یہ لگا ہوتا ہے اور وہاں پر اس کمپارٹمنٹ میں آپ نے اس کو دبا دینا ہے تو گاڑ ٹرین جو ہے وقتی طور پر روک جائے گی اگر آپ نے گلت دبایا ہے تو پھر اس کا جرمانہ بھی ہے جرمانہ دینے کو بھی تیار رہے ہیں نو سموکنگ سموکنگ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس سائن کو ہم نظراندازی کر دیتے ہیں تو نو سموکنگ کے سائن حالانکہ جگہ جگہ پر پارکوں میں اور خاص پبلک پلیسز پر پاکستان میں ہمارے ہاں سگرٹ نوشی منع ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ سگرٹ نوشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ نو سموکنگ کا بورڈ ہے اور جس جگہ پر یہ لگا ہوا ہے وہاں اگر آپ سموکنگ کریں گے تو خطرناک ہوگا ڈرائیو سلولی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اس سائن کو دیکھتے ہیں تو آپ نے ڈرائیو جو ہے وہ آشتہ کر لینے ہیں گاڑی میں آئے ہیں اگر آپ کسی بہیکل میں سفر کر رہے ہیں تو ڈرائیو سلولی جو ہے آشتہ سپیڈ کم کر لینے ہیں نوٹس نو انٹری ویڈ آوٹ پرمیشن یہ ایک قسم کا نوٹس بنا کر لگایا ہوا ہے کہ کسی جگہ پر لوگ ایسے ٹریسپاسنگ بنا لیتے ہیں تو وہاں پر اس قسم کا اشتہار اکثر ملتا ہے کہ آجازت کے بغیر یہاں پر انٹری منع ہے نو انٹری ویڈ آوٹ پرمیشن بغیر پرمیشن کے کوئی انٹری نہیں پلیز کیپ ٹو دا لیفٹ پلیز کیپ ٹو دا لیفٹ کہ ہمیشہ بائیں ہاتھ چلو اور یہ ہمارے ہاں یہاں پر چلنے کا ایک طریقہ کار ہے یہ نشان ہے کہ یہاں پر ڈاغز آر ناٹ آلاوڈ پارک کے باہر اگر بنا ہوا ہے تو وہاں پر آپ ڈاغز نہیں لے جا سکتے ڈاغ جو پیٹ ہے بعض لوگ لے جاتے ہیں تو وہاں پر جس جگہ یہ نشان بنا ہوا ہے وہاں اور کراس ایر اگر یہ نشان بنا ہوا ہے تو یہاں سے آپ نے سڑک کراس کرنی ہے یا کوئی راستہ ہے تو یہاں پول ہے اور کسی جگہ سے آپ نے پانی میں سے گزرنا ہے تو کراس یہاں سے کریں نو پارکنگ نو پارکنگ کے بورڈ بھی ہمارے سڑکوں کے اوپر کافی لگے ہوتے ہیں لیکن وہاں پار ہی پارکنگ ہوتی ہے اس کے آس پاس یہاں پر نو پارکنگ لکھا ہوتا ہے میرے حال نو کا لفظ لوگ پڑھتے نہیں پارکنگ والا پڑھ لیتے ہیں اور اپنی گاڑی وہاں پر پھنسا کر پارک کر لیتے ہیں دینجرس ٹرن ہیڈ ہے تو اکثر ہم سڑکے اوپر جا رہے ہیں یہ سائن بورڈ نظرات تھا خاص کر پاری لاکھوں میں کہ آگے بڑا خوفناک موڈ ہے اشار رہیں آگے بڑا خطرناک موڈ ہے دینجرس ٹرن ہیڈ ہے بے ریسٹ روم اور ٹائلٹ راستے میں آپ جا رہے ہیں نیچرس ٹی نے آپ کو تانگ کیا تو جہ جگہ یہ بورڈ آپ دیکھیں خاص کر موٹر وے کے اوپر اور وہاں پر ریسٹ روم ہوگا اور وہاں پر آپ جا سکتے ہیں ڈیڈ ڈ ہیڈ بڑا خطرناک اینڈ ہے آگے اور ختم ہو گیا ہے اینڈ اینڈ ہو گیا ہے وہاں پر روڈ بغیرہ جہ جگہ پر اینڈ ہوتی ہے اور ہیوی ویہیکلز آر ناٹ الاؤڈ جس جگہ پر یہ نشان بنا ہوا ہے وہاں پر باری گاڑیوں کا داخلہ منع ہے تو باری گاڑیاں جو ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں ٹیفک پلیس کی طرف سے بھی یا روڈ منجمنٹ کی طرف سے بھی یہ سائن بورڈ جگہ جگہ لگائے جاتے ہیں پلیس سٹینڈ اینڈ کیو اور بھائے میربانی آپ کتار بنائیں یہاں کتار بنائے پلیس کیو ہیر جس جگہ یہ نشان بنا ہوا ہے اور اگر آپ کو کئی پر کام ہے اور یہ نشان وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے لائن میں کھڑے ہو جانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ویٹنگ روم کا نشان ہے بعض بس ٹاپس کے بس ٹیشنز کے اوپر یا مختلف روڈز کے اوپر یہ ویٹنگ روم بنے ہوتے ہیں اور مسافروں کی آرام کے لیے تو وہاں پر ویٹنگ روم اگر نشان لگا ہوا ہے تو ویٹنگ روم آب ہاں پر فار لیڈیز ہون لے اور یہ بہت کچھ مقصود مقامات ہوتے ہیں جو صرف لیڈیز کے لیے ہی ہیں جنڈز کے لیے الاؤ نہیں ہوتے تو فار لیڈیز اگر لکھا ہوا ہے تو وہاں پر لیڈیز الاؤ ہی ہوں گے سکول ہیڈ آگے سکول ہے یہ نشان بھی اکثر نظر آتا ہے روڈ کے اوپر یہاں پر بچے بغیر حرکت کر رہے ہوتے ہیں وہاں ٹریفک اشارے میں یہ سکول بنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر احتیاط سے بچے درد رکھے دیں احتیاط سے ذرا اپنے گاڑی گزاریں سبسکرائب پلیس دیکھیں یہ جو چینل ہے یہ آپ لوگوں کو صرف انگریز ہی سکھانے کے لیے ہی ہے اور اس کو سبسکرائب کرنا اس لیے بھی سٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ جو بچہ جیسے استاد کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے یوٹیوبر جتنے بھی لرنر ہیں اس وقت تک کوئی چیز علم آسل نہیں کر سکتے جب تک وہ سبسکرائب لائک اور کمنٹس نہیں کرتے کیونکہ جب آپ استاد کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو حوصلہ افضائی ہوتی ہے اسی طرح یوٹیوب کے اوپر جب آپ کسی چینل کو سبسکرائب کمنٹس اور لائک کرتے ہیں تو پھر آپ کے جو لیسن دینے والے ہوتے ہیں ان کی انکرجمنٹ ہوتی ہے اور آپ کو بہتر طور پر علم ڈریور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے آپ پاکستانی قوم میں یہ بہت رجعان کام ہے عامہ علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن چینل کو اس کی چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں آتا یہ مفت ہے اپنے حیبٹ بنائیں اور دنیا میں لوگ جو ہیں اس چیز کے ذریعے آگے ترقی کر گئے ہیں اور ہم تنجلی کے طرف کاب ہماری نسلیں آگے بڑھیں گی اور ہم بھی یوٹیوبر بہتر بن سکیں گے اور ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے تو آپ نے حیبٹ ڈیویلپ کریں اور میرا چینل تو کوئی بات نہیں لیکن جس جگہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں ہر اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں تاکہ جو آر